بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اور جب میں اس لوکیشن پر آیا تھا تو کافی ساری ہیپننگز ہوئی تھی کچھ آف کیمرہ بھی میں نے یہاں پر جو ہے وہ سٹے کیا تھا تو آف کیمرہ بھی کافی ساری جو ہے وہ سائن مجھے ملے تھے تو اس لوکیشن کو آپ کو دکھا دیتے ہیں اور پھر ساتھ میں جو ہے وہ مزید میں آپ کو بتا دوں گا اس لوکیشن کے بارے میں جو یہاں کے آرنر نے ہمیں بتایا ہے تو آئیں جے پھر اصر بھائی دکھا دیتے ہیں جی لوکیشن کے اندر جی اس وقت موجود ہیں یا کچھ آپ انٹے وغیرہ دیکھ رہے ہیں اچھا شریف بھائی آپ یہ بھی بتا دیں کہ اس لوکیشن کے بارے میں انہوں نے یہ بتایا کہ آپ یہاں پر تقریباً نو سے دس بجے بھی آگئے نہ شوٹ کریں گے اور آپ کو نہ سائن ملے گا بلکل ایسا ہی جیسا کہ اصر بھائی آپ کو پتا کہ میں تقریباً جب میں نے ویزٹ کیا تھا نا تو میں تقریباً دس بجے آ گیا تھے یہاں پر اور میں نے وہ ٹائم بھی منشن کیا تھا کہ ابھی میں دس بجے جو ہے نا میں یہاں پر آئے ہوں اور دس ساڑھے دس بجے کے درمیان جو ہے نا وہ مجھے اچھے خاصے جو ہیں وہ سائن مل گئے تھے تو ابھی بھی تقریباً یہی ٹائم ہوگا ٹھیک ہے تو زیادہ ٹائم نہیں ہوا لیکن تقریباً ہم یہاں پر چار سے پانچ گھنٹے جو ہیں وہ گزاریں گے تو ہم مغرب کے بعد یہاں ایکٹیوٹیز جو ہیں نا مزید بڑھ جاتی ہیں بلکل ایسا ہی ہے تو ان کا بھی جو جیسا آسد بھائی نے بولا ہے جی آنر کا یہی بتانا تھا کہ مغرب کے فورم بات جو ہیں نا جی وہ یہاں پر ایکٹیوٹیز جو ہیں وہ شروع ہو جاتی ہیں یہ کچھ آپ پینٹے دیکھ رہے ہیں یہ ملبا پڑا ہے تو یہ بھی جو ہے وہ انٹرسٹنگ بات جو آنر نے بتائی ہے وہ یہ بتائی تھی کہ انہوں نے ہمیں بتایا تھا مجھے اور آسد بھائی کو وہ کہہ رہے تھے جی کہ اگر آپ نے اس سے گھر کے اندر جانا ہے تو اپنی ذمہ داری پہ جانا ہے اگر آپ کو کچھ ہو جاتا ہے کوئی جانی نقصان ہو جاتا ہے یا کسی قسم کا بھی آپ کو نقصان ہوتا ہے تو آپ اس کے خود ذمہ دار ہوں گے تو ان نے کہا جی ٹھیک ہے جی ہم چلے جائیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور ہمارا کام یہ ہی ہے اور جو انٹرسٹنگ بات انہوں نے بتائی وہ یہ بتائی ہے جی کہ جب آپ اس گھر کے اندر داخل ہوں گے ان کے ساتھ اس طرح ہو گئے اور ان کا بتانا یہ ہے بقول ان کے کہ جب آپ داخل ہوتے ہیں نا تو یہ جو پوری عمارت ہے یہ جس طرح زلزلہ آتا ہے نا اگر آپ کی ویڈیوز بھی دیکھتی ہے اس کے اندر کافی دراریں آئیں ہیں دیواروں کو نا جی ہاں بلکل ایسا ہی ہے جی ہاں تو وہ بتا رہے تھے کہ اسی وجہ سے جو ہیں وہ دراریں جو ہیں وہ آئیں ہیں دیواروں میں اور یہ حسد بھئی دکھائیے گا یہ بھی کچھ یہاں پر جو عمل وہ گرہ ہے یہ دیکھیں جی بلکل جیسے ہی آپ نے وہ واش روم کا تذکرہ کیا ہے آواز جو ہے وہ آئی ہے اسی جگہ سے ابھی وہ بتا رہے تھے ہمیں کچھ مخلوقات بھی نظر آئیں یہاں سے نا واش روم کے پاس سے میں جب آسد بھئی یہاں پر آیا تھا تو میں نے ریڈنگ تو اس جگہ پر میں نے چیک نہیں کی لیکن یہاں پر ابھی آواز آئی ہے تو یہاں پر چیک کر لیتے ہیں جی کہ یہ ہمارا کیا کہتا ہے یہاں پر حرصہ پر یہ ریڈنگ آ رہی ہے اسی جگہ ایک بات اور نوٹ کیجئے جیس جیسے آگے جا رہے ہیں سمیل بھی بڑھتی جا رہی ہے جی ہاں بلکل ایسے یہ دیکھیں اور جیسے کہ حسد بھئی آپ کو اللہ اکبر استغفراللہ استغفراللہ یہ جیسے ہی بتاتے چلیں جی دوستوں کو جیسے ہی اس جگہ ایک آواز آئی ہے اور ایم ایف پر ریڈنگ بھی ہم نے چیک کی ہے یہاں پر آئیے اس کے بعد جو ہے یہ جو نلکا اللہ اکبر استغفراللہ یہ دیں جی کام میرے خیال میں جو ہے جی وہ شروع ہو گیا ہے اور ناسد بھائی نے حسار کیا ہوا ہے جی نہ میں نے کیا ہوا ہے شہری میں جتنی یہ لوکیشن ہے نا امید نہیں تھی یہاں پر نا بلکل ایسے ایکٹیوٹیز ہوں گی شاید ہمیں نہ ہی ملے آپ کے وڈیوز دیکھیں تو اس میں بھی کافی سائن ملے تھا کافی سائن ملے تھے کچھ آف کیمرہ بھی میں نے ایک ڈیڑھ گھنٹہ سپینڈ کیا تھا تو وہاں اس وقت بھی ایکٹیوٹیز ہوئی تھیں میں ابھی بات کرنے ہی لگا تھا کہ جیسے ہم آگے جا رہے ہیں سمیل بڑھتی جا رہی ہے سمیل بڑھتی جا رہی ہے اور بلکل اور ایک اور چیز مصد ہے آپ کو بھی علم ہے اس چیز کا پتہ ہے اس طرح کی مخلوقات ہوتی ہیں وہ گندگی زیادہ پسند کرتی ہیں اور یہ واشنگ کا حصہ ہے اور اسی جگہ آپ یہ دیکھیں یہاں پر ریڈنگ آئی تھی جی پہلے یہ ہے دیکھیں ابھی بھی جو ہے وہ اس چیز کا ریڈنگ آ رہی ہے اور جس طرح میں آگے جایا ہوں ریڈنگ تیز ہوتی چلی جا رہی ہے اور یہ واش روم ہی ہے اس چیز کا کافی ریڈنگ جو ہے وہ میں ملی ہے اللہ اکبر یہ میرے خیال میں جی ہاں اور یہ حسد بھئی اس کا یہ جو لگا ہوا ہے نا یہ دیکھیں یہ مقل ٹوٹ گیا ہے یا بیچ میں سے نکل گیا ہے یہ لائٹ جو ہے یہ بٹن خود بخود پریس ہو گیا ہے یہ بڑی حیران کن چیز ہوئی ہے اور اللہ کہ ہم پریس کرتے ہیں آواز آتی نا ایک بلکل آواز بھی نہیں ہے یہ پریس ہوا ہوا تھا ابھی میں نے اون کی کیسے جی ہاں یہ یہاں پر جو ہے بلکل اور ایک اور چیز حسد بھئی یہاں پر میں آپ کو بتا دوں یہ جس طرح آپ کے ساتھ ہوا ہے نا میرے موبائل کی جو بیٹری تھی وہ بھی بلکل لو ہو گئی تھی فل چائزہ لو ہو گئی ایک دم سے یہ یہاں پر حرام کن چیز ہوئی ہے جو انردی ہے یہ بھی تنزیوم کر رہی ہے بلکل ایسا ہی ہے اب کی جو بیٹریز ہیں وہ ڈیڈ ہو جاتی ہیں موبائل کی بیٹریز جو ہیں وہ ختم کر دیتی ہیں تو ان مخلوقات میں اتنی طاقت ہوتی ہے اللہ 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 اوپر سے کوئی یہ دیکھیں یہ چھت جو ہے نا جی یہاں سے کوئی چیز جو ہے نا وہ کوئی پتھر یا کوئی اینٹ آگی رہی ہے نیچے اینٹیں تو بیسے بھی شہر میں گرنے والی ہیں جی ہاں اور کافی جو ہے نا یہ کمزور گرنے والی عمارت ہے یہ دیکھیں جس طرح وہ بتا رہے تھے کہ یہاں پر زلزلہ آ جاتا ہے تو یہ کیا ہے یہ اوپر سے ہے سر کے بلکل اوپر سے یہ کچھ سیمنٹ کی ہیں یہ کوئی چیز جو نہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ پھر جو وہ شہر بھی آگے کیجئے دیکھیں میں ابھی پریس کروں گا اسے یہ دیکھیں ابھی ایک میں دوبارہ دکھا دیکھا دیکھیں میں پریس کروں گا یہ آواز آئی ہے نا یہ دو تین بار سر بھی کر کے یہ دیکھیں آواز آتی ہے اس کے بعد یہ خود پریس ہو اور آواز بھی نہیں آئے گی یہ بڑی حیران کن جو ہے یہ ہمارے ساتھ ہوا ہے عطر بھائی درست بھائی ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ بیٹرییں ہوتا آر دیتی ہیں ٹھیک ہے لیکن یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ وہ آواز بھی نہیں آرہی اور لائٹ ہماری بند چل رہی ہے ٹھیک یہ کمرہ ہے ساتھ بھی یہاں پر بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ یہ بھی آپ کمرہ جو ہے وہ دیکھ لیں جی اس کی بھی چھت جو ہے وہ تقریباً آدھی کہہ سکتے ہیں وہ گرنے والی ہے یہ یہاں سے بھی الگ رہے جیسے نا زلزلہ کچھ آتی ہے نا پورے کے پورے گھر کو ہلا دیتی ہے بلکل ایسا ہی لیا ہوا سارا نیچے تک ایسا ہی ہے جی اس کے ساتھ کمرہ ہے نا اسرد بھائی اس کی حالت جو ہے وہ اس کمرے سے کہیں زیادہ خراب ہے یہ آپ دیکھیں یہ دلالے وہ بتا رہے تھے اللہ نہ کرے یہ چیز ہمارے اوپر گراہ بھی سکتی ہے بلکل ان میں اسرد بھائی آپ کو پتا کہ اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ آپ کے اوپر جو ہے نا وہ پوری چھت جو چھت جو چیز اندر آئی ہے دور نا میری طرف کھولا ہے اس کا جو لوگ ابھی بھی ہلنا ہے یہ اندر چیز آئی ہے یہ باہر بھاگ لیا ہماری وجہ سے یہ نہیں پتا پر جو ڈور ہے نا میری طرف کھولا ہے یہ آپ نے دیکھا ہے ایسے میں نے دیکھا ہے ریکارڈ بھی ہوا ہوگا میں تو آپ کے ساتھ بھی بات کر رہا ہوں میرا بھی دیان ادھر ہی تھا پر جب میں نے فونوں دیکھا نا مو ہو رہا تھا یہ دور لوگ تو بھی ہو رہے مو اور اس کی جو کنڈیشن ہے یہ بتا رہی کہ کافی سالوں سے بند پڑی ہے کافی ہاں جی عرصہ دراز سے وہ بتا رہے تھے جی کہ ان کا کچھ سامان بھی اس جگہ جو ہے وہ بڑا ہے یہ پرانے ہیں کافی پرانے اب تو اس طرح کے بٹنز جو ہیں وہ آتے ہی نہیں ہیں تو اور ان کا یہ بھی بتانا تھا جی کہ عرصہ دراز سے جو ہیں وہ اس گھر میں جو ہیں وہ نہیں آئے ڈر کی وجہ سے اور اس کے علاوہ ان کا کچھ سامان پڑا ہے ان کا کچھ سامان پڑا ہے جی اس جگہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اندر آئی ہے اندر بھی اور ایک اور اپنے ساتھ میں اس کے ایک آواز بھی سنی ہوگی پہلے مجھے ایک آواز آئی ہے وہ آپ فورم بولے کے نیچے سے آئی ہے میرا پاؤنڈ لگا ہے تو دیوان نہیں دیا میں نہیں دیا یہ اسد بھئی دکھائیے گا یہ دیکھیں یہ تین یہ ناخروں کے نشان آپ بہت اللہ اکبر اللہ اکبر اچھا جو بھی اسد بھئی یہاں پر مخلوق موجود ہے وہ پیچھے سے سارے موومنٹ کر رہی ہے ابھی اللہ کہ لے کہ کوئی کیمرے کے سامنے موومنٹ کر دے ہمارے کچھ ایسے دوست ہوتے ہیں جو یقین نہیں کرتے وہ کہتا ہے جو کیمرے کے سامنے ہو وہ اکٹیوٹی تو ہم یقین کریں گے جن جو ہیں وہ کون سے بھی موڈل ہیں کیمرے کے سامنے آ کر کریں ان کی مرضی وہ جہاں بر مرضی کریں کچھ ایکٹیوٹیز ہوتیں جو واضح کیمرے کے سامنے بھی ہوتیں اکثر ہماری اکٹیوٹیز ہیں جو پراپر کیمرے کے سامنے ریکارڈ ہوئی ہیں ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے جی کہ ہم اللہ کرے کہ ہم جو یہاں پر ایکٹیوٹیز ہو رہی ہیں وہ پراپر ریکارڈ یہ شریف واضح اوپن ہوئے ہیں اللہ اکبر کیمرے کے سامنے آپ کی طرف کیمرے پیچھے اس کا فریم آ رہا تھا یہ دور یہاں پر جو ایک دو انٹرسٹنگ چیزیں میرے ساتھ ہوئی تھیں میری وزٹ جو یہاں پر کرنے آیا تھا وزٹ وڈیو میں یہ جو یہ خود با خود جو ہے ان میں موومنٹ آ جاتی تھی وہاں پر لوگ وگرہ میں نے اوپن کرے تھے اس میں خود با خود جو ہے وہ موومنٹ تھی کوئی ہوا نہیں تھی یہاں پر بندہ کہے ہوا کی وجہ سے جو ہیں یہ دروازہ موو ہوگا تو ہی یہ موو ہوں گے ان میں آٹومیٹکلی موومنٹ تھی ساتھ والا بھی ایک روم جو ہے وہ بھی اصل بھی دکھا دکھتے ہیں یہ والا جو ہے جی ہے انہوں نے بتایا جی کہ مین کمرہ ہے یہاں پر کچھ زیادہ ان کو محسوس ہوئے بلکہ تو پورے گھر میں ہے لیکن یہاں پر جہنے وہ مخصوص یہاں پر یہ آپ دیکھ لیں جی یہ کچھ آگ بگر یہ دیکھیں پھر بند ہوئی لائٹ یہ سائن آیا ہے اس کے بعد فوراں یہ نہ بند ہوئی یہ ایک پروپر سائن ہے اصل بھائی بلکل کہ جیسے ہی لوگ ابھی بھی آپ دیکھ لیں موو ہو رہا ہے جیسے ہی آپ دوستوں کو بھی ہم بتا دیں جی کہ جیسے یہ لوگ میں موومنٹ ہوئی ہے فوراں اصل بھائی یہ جو آپ لائٹ دیکھ رہے ہیں یہ بند ہو گئی ہے اور یہ اصل بھائی تیسری بار ہوئی ہے ہوئے جا رہا ہے دیکھیں آپ نا موو ہوئے جا رہا ہے بلکل جی اور اس میں مسلسل موومنٹ ہو رہی ہے بلکل سیم یہ دیکھیں پہلے یہ ہوئی ہے جی اب یہ ہوئے ریڈنگ چیک کریں کسی قسم کی جی ابھی اللہ اکبر استغراللہ یہ بھڑی عجیب چیز ہوئی ہے جی یہاں پر ریڈنگ جو ہے یہ نیڈل جو ہے یہ موو ہو رہی ہے نیڈل جو ہے وہ موو ہو رہی ہے لیکن اتنی انرجی نہیں آئی جس سے ہی ہے نا یہ بھو لے نا نیڈل جو ہے یہ آپ دیکھیں اس کی موو ہو رہی ہے جی بھو غریب سے شہر ہو رہے کام ابھی لائٹ جو ہے اس کا مسئلہ آ رہا ہے اور ریڈنگ بھی نہیں آ رہی اس کے باوجود سائیس میں مل رہی ہے بلکل ایسا ہی ہے اور وہ واش روم اور اس سائیڈ پر آپ نے دیکھا ہوا کس طرح اس پر ریڈنگ آ رہی تھی جی بھو غریب سے جو سمجھ بھی نہیں آئے یہاں پر ان کا بتانا یہ تھا اسد بھائی کے اس جوا کو وہ نا جی انہوں نے کیلہ بھی تھا یہاں پر پڑھائی وغیرہ کروائی تھی لیکن ان کا بتانا یہ ہے جی کہ کوئی خاطرخواہ جو ہے نا وہ فرق نہیں ان کو محسوس ہوا ویسا ہی ہے تھوڑا بہت ہوا ہے ایک دو تین دن کے لیے تو اس کے بعد جو انہوں نے بتایا جی کہ بلکل سیم ویسے ہی جو ہیں وہ معاملات ہیں تو یہ بتا رہی تھی جی کچھ ہوئی نا یہ پیچھے سے مو ہوئی نا یہ آس پاس ہی ہمارے جو ہیں نا وہ ہو رہے ہیں اچھا شہر پر یہ جو پڑھی ہیں یہ سامنے انٹی ہیں اس کے بارے میں کچھ بتایا ہے یہ دیکھ یہ دیکھ واضح اب وہ چیز کوڑ بھی ہوئی ہوگی اور یہ لائٹ بھی بند ہوگی اچھا یہ واضح پروپر یہ فریوم ہے یہ ثبوت ہے یہ سارا ٹوٹری نا فریم میں تھا یہ یہ دیا جیسے ہی یہ اسد بھائی یہ دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے یہ ہرام کون چیزیں ہو رہی ہیں جو پہلے اتنی بار ہمارے ساتھ کبھی نہیں ہوا اس میں ہاں لائٹ چلو بندہ کہتا ہے ہاتھ لگ گیا ہل گئی ہوگی یہ تو بار بار ہو رہا ہے اور جیسے ہی اس جگہ موومنٹ ہوئی ہے اور پھر سے جو ہے وہ لائٹ بند ہو گئی ہے اچھا شہر میں اس کا کچھ بتایا تھا یہاں پر حسد بھائی یہ جو جب انہوں نے یہاں پر یہ کیلہ ہے نا اس کو تو اس وقت انہوں نے یہاں پر آر جلو ہے وہ جلائی ہے ٹھیک ہے اور کچھ تعویزات وغیرہ تھے ان کے بقول جی کہ وہ جو ہم نے بلائے تھے آمل انہوں نے جلائے ہیں یہاں پر ٹھیک ہے پڑھائی وغیرہ کی ہے پڑھائی وغیرہ کر کے تو وہ کہتا ہے جیسے دو تین دن ٹھیک رہا ہے اس کے بعد پھر سے جو ہے وہ یہ جو مخلوقات ہیں کافی طاقتوار ہیں اس کی جو ایکٹیوٹیز ہو ہی بتا رہی ہیں اس کی عمارت کو ہی لا دینا بلکل جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے ایسا ہی ہے آج تک میں میرے دیکھنے میں کبھی نہیں ایسا ہوا جو ابھی ہو رہا ہے بلکل ایسا ہی ہے اور ہم نے تو حسد بھائی جب وزٹ کیا ہوتا زیادہ سے بات ہے جی اکیلے ہوتے ہیں حسار کیا ہوتا ہے تو اتنی زیادہ جو ہے وہ ایکٹیوٹیز جو ہیں وہ ہم پر اٹیک نہیں کرتی لیکن ابھی نہ حسد بھائی نے حسار کیا ہوا ہے نہ میں نے کیا ہوا ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے اور مین کمرہ ہی حسد بھائی یہ بتایا ہے انہوں نے میں سامنے والا سمجھ رہا تھا اس کمرے میں بھی کچھ سمان پڑا ہے ان کا اور اللہ اکبر یہ کہاں سے آیا ہے یہ پیچھے سے آیا ہے اس سائیڈ سے اللہ اکبر یہ میں نے ابھی دروازہ اوپن یہ پیچھے کوئی چیز تھی ہے یہ کوئی سفید رنگ کی کوئی چیز تھی ہے اس جگہ آپ کے بلکل پیچھے میں نے جھلک محسوس کی ہے بہت تیزی سے ادھر گئی ہے مستقفر اللہ اللہ اکبر اور یہ والا جو حسد بھائی کمرہ ہے نا یہ وہی کمرہ ہے جس کمرے میں وہ بتا رہے تھے کہ اس بندے کو نا یہ روشن دان دیکھ رہے ہیں نا وہ ہوا میں یہ اوپر سے کوئی چیز نیچے آگی دی یہ پھر سے یہ دیکھو وہ کھل گیا ہے یہ دیکھیں جی وہ جیسے وہ مخلوق چاریوں کے اندر آؤ اور یہ وہی کمرہ ہے جس کمرے میں وہ بتا رہے تھے جی کہ اس کو ہوا میں ایسے اڑا لیا تھا اور وہ روشن دان میں جو ہے نا وہ اس کو دے مارا تھا اور ایسا ہی لگ رہا ہے جیسے وہ مخلوق جو ہے نا وہ انویٹیشن ہمیں دے رہی ہے کہ اندر آؤں جو چیز خود ہمیں اندر بلواتی ہے اس کا مطلب وہ اٹیک ہی کرنا چاہتی ہے اور اکثر لوکیشنز پر ہمارے ساتھ ایسا ہوا بھی ہے کہ جہاں پر اس طرح کے معاملات ہونا اور جب ہم اندر داخل ہوتے ہیں تو اٹیک ہوتے ہیں ہمتے بلے بلے ایسے ہی بہر حال جی اللہ خیار کرے جی ہسار کے بغیر ہے جی حسد بھائی اور میں بھی تاکہ آپ دوستوں کے لئے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ ہم ریکارڈ کر پائیں اور جب آپ نے شروع میں بولا نا کہ ہم نے ہسار نہیں کرنا تو اچانک دنہ میرے دماغ میں وہ بات بھومنے شروع ہوگی جو ہم نے اپیسوڈ کیا ہے اس میں جیسے ہمارے ساتھ ہوا تھا آپ کے ساتھ بھی اور میرے ساتھ بھی ایکٹیوٹیز تو چاند بھائی تھے انہوں نے ہمیں گنٹرول میں کر لیا تھا تو آج اگر اللہ نہ کرے تو وہ تھوڑی سی دماغ میں آج یہ بات بالکل جی اللہ بہتر کریں گے جی اس دن تو چاند بھائی جو تھے وہ انہوں نے پڑھائی کی ٹھیک ہے نا جی واندر بھائی شاید ہم دونوں جو ہیں وہ نہ بچتے یا بہت بڑا جو ہے وہ نقصان اٹھانا پڑتا ہمیں تو ادھر چلتے ہیں جی اللہ اکبر یہ پڑا پڑا ہی ٹوٹ گئی ہے استغفراللہ ایسے ہی ہے اللہ اکبر یہ بالکل ثابت تھا کچھ ہی رائی ہے کچھ ہی رائی ہے لائٹ پر مند ہوگی ایسے ہی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ اللہ شنوزیم مجھے اس یہ جو توڑی دیکھ رہے ہیں اس کے اندر تو کوئی ایسا کوئی تعویز وغیرہ تو نہیں پڑا یہ بھی دیکھیں نا یہاں پر بھی ہے کوئی چیز بھندی ہوئی ہے یا یہ تعویز جو ہے یہ جلانا بھول رہے ہیں یا کیا ہوا ہے ہم نے اس بارے میں نہ انہوں نے ہمیں کچھ بتایا ہے اچھا ان کی باتوں سے ہی لگا ہے جسے بندہ در کے بات کرتے ہیں کھل کے نہیں کر رہے تھے ہاں عجیب بھولی اسی بات جیسے ان کو کوئی در ہو یہی مفلقہ رہا تھا کہ ہی ہمیں نقصان نہ پنچھا دے در در کے باتیں کر رہے تھے وہ آپ کو علم ہوگا کہ وہ تو باہر سے ہی ہمیں چاپی آنڈے کے چلے کے بھائی کھول لو جا کے انہوں نے کہا جی ہم نے نہیں آنا یہاں اندر تو اس چگہ جو ہے نا جی وہ دو سے تین بار ہوئی اور یہ اثر بھی کیا ہویا آپ کا کیمرہ شاید میں آباد کر رہے تھے نا کیمرہ جو تھا آپ کی طرف تھا ایک دم سے آباد آئی میں نیچے گا جیسے لاسٹ ہوتا ہے نا کوئی چیز بھٹتی ہے پچھے اللہ اکبر بھائی مخلوق جو ہے نا جی وہ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ حسد بھئی اکیلے جو ہے نا وہ ان کمروں میں جانا جو ہے نا وہ ریسک لینے کے برابر ہے کیسے وہ شاید مجھے یہ کیا ہوئے یہ آپ کے پیچھے سے کوئی چیز گئی ہے پھر سے کیسے ہی لگا یہ نم سے کانوں میں آواز سے گئی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں حسد بھئی ایک بار اندر سے دکھا دیں کیمرا دیکھیں جا کہ میں پیچھے سے جو ہے وہ شوٹ کرتا ہوں دکھا دیں کہ پیچھے تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے اوہ یہ دیکھیں اللہ اکبر یہاں پر بھی پورے فریم میں جو ہے وہ ریکارڈ ہوئے اندر تو کوئی ایسی موومنٹ بغیرہ یا کوئی ایسی چیز تو نہیں ریکارڈ ہوئی یہاں پر پچھ بھی نہیں جائے اللہ اکبر یہاں سے ہوا ہے یہاں پر میں کھڑا ہوں ہی تھے سامنے جو ہے یہ موومنٹ جو ہے وہ ہو رہی ہے ایسی ہی ہے وہ یہاں سے واز آ رہی ہے اللہ اکبر یہ پھر بند ہوگی مستقفیر اللہ یہ پیچھے سے کوئی چیز آ گری ہے اور لائٹ بھی آپ کی بند ہو گئی ہے مستقفیر اللہ اللہ اکبر یہ کس چیز میں لائٹ کو ایسے جیسے کوئی چیز لگتی ہے ایسے آگر لگی ہے لائٹ کے انتر مستقفیر اللہ یہ کس نے کوئی چیز ماری اور لائٹ کو بلکل ایسے ہوا ہے یہ مجھے ایسا لگا جیسے آپ کے بازو پہ اس چیز نے اٹیک کیا ہے کہ یہاں پر اللہ اکبر یہ آپ لائٹ نے ایک اس کی ڈریکشن چیک کر لیں کیسے ہوگی یہاں پیچھے سے ایسے کچھ چیز آگر لگتی ہے اس کے جو سکرو ایم نے کافی یعنی کہ زور سے ٹائٹ کے ہوتے ہیں اور یہ دیکھ لیں بلکل ڈھیلی ہو گئی ہے یہاں سے اوپر سے ڈھیلی ہے یہاں سے فول ٹائٹ ہے مجھے تو اصلا بھی ایسا لگ رہا ہے جیسے اس مخلوق کو جو لائٹ ہے نا وہ پسند نہیں ہے بلکل ایسے لگا کیونکہ جیسے آپ دوستوں کو بھی پتا ہوگا اس چیز کا کہ یہ جو مخلوقات ہوتی ہیں یہ اندھیرے کو زیادہ پسند کرتی ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں جی ہم نے لائٹ جلائی ہوئی ہے تو شاید اس وجہ سے ان کو یہ پسند نہیں کہ وہ لائٹ جو ہم یہاں پر آم رکھیں کافی شاید بھی یہ بھی سنا ہے کہ چالیس دن تک نا آپ اگر روم بند کرتی ہو نا گھر اپنا لائٹ کے بغیر ہے تو اس میں اثرات لازمی ہوں گے جنات بلکل بلکل کیونکہ اچھا کچھ دوست اصلا بھئی یہ بھی کہتے ہیں جنات جو ہوتے ہیں وہ تو جنگلوں میں یا کوئی ایسی جو ویران عمارتیں ہوتی ہیں سنسان عمارتیں ہوتی ہیں جی وہاں پر ہوتے ہیں اور نئے گھروں میں ہو ہی نہیں سکتے تو ایسا کچھ نہیں ہوتا تو شاید بھی ایسا ہے کہ ہم اپنا ایکسپیرینس بتا سکتے ہیں کیونکہ ہمیں جتنے لوکیشنیں ملی ہیں وہاں پر کسی کے پیجے ہوئے اللہ یہاں سے کوئی چیز جو ہے نا جی وہ تیزی سے کوئی چیز گزری ہے یا روم سے جو ہے نا وہ سمجھ نہیں آئی ہم بات کر رہے تھے ایک دم سی شاید بات کر رہا تھا شاید بات کر رہا تھا ہمیں کافی ساری ایسی لوکیشنیں ملی ہیں جہاں پر کسی لوگوں نے خود کالا میجک جو کالا جادو کیا ہوا تھا کروایا ہوا تھا تو کچھ ایسی تھی جہاں پر خود بخود مطلب انہوں نے بس سیرہ کیا ہوا تھا مختلف مطلب ہمیں ملتی رہی ہیں ایسی لوکیشنیں بلکل ایسا ہی ہے مطلب ٹھیک ہے تو ہوتا بھی ایسا یہ کہ اکثر جو ریلیٹیوز بغیرہ اس طرح کے کام کرتے ہیں وہ ہم پر جادو کر دیا ہے تو اس طرح یہ ہو گیا وہ ہو گیا اس طرح لالچ میں آکے جو ہیں وہ جادو کر دیتے ہیں مکہ یہ ایسا بھی تھوڑا دکھا دی گیا کہ یہاں پر جو ہے وہ جلایا تھا تعبیزات کو اب مجھے نہیں پتا جی کہ یہ جو ہے وہ جلانا تھا انہوں نے یا کیا کرنا تھا جب میں آیا تھا تب بھی یہاں پر یہ میں نے منشن کیا تھا اور یہ کیل جو ہے جی ان کا بقول جی ہے کیل آ گیا ہے جی اور یہاں پر بھی ایک کیل لگایا گیا ہے ایک نیا لگایا تھا ایک پرانا لگایا تھا انہوں نے کیل مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں سے بھی کوئی قسم لگایا انہوں نے کیل گرس نہ گیا ہو ہو سکتا ہے جی اور کیونکہ اگر کیل رہ جاتا ہے تو ہاں جی لگایا جاتا ہے تو کہیں یہ تو نہیں ان سے بسطور بھی گلتی ہوئی کہ وہ ادھر جو ہے وہ کیل لگانا بھول گئے اور آدھا کام بیچ میں ہی لگ یہ ایک چیز اور نوڈ کریں یہ اوپر سے دیکھیں یہ جو یہ نظر آر یہ اوپر سے انٹے ہوئی ہے یہ اور وہ دیکھیں مہن سے بھی ایسا ہی ہے انٹے جو ہے نا وہ یہ کیا ہو بند ہوئی ہے پہلے اوپن تھا نا اوپن تھا مسئلہ یہاں پر جو ہے نا وہ یہ ہے کہ کیمرے کے سامنے جو ہے نا وہ جیسے ہی آپ دیکھیں کہ روشنی ہماری کسی اور طرف ہوتی ہے جہاں اندھیرہ ہوتا ہے وہاں سے وہ مومنٹ جو ہے وہ ہونا شروع جاتی ہے تو اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ اس مخلوق کو روشنی پسند نہیں ہے یہ والا ایک کمرہ ہے اس کمرہ میں پھر داخل ہوتے ہیں اللہ کا نام لے کے داخل ہی یہ آگا ہے یہ دیکھیں ستاکفر اللہ ہلکی ہلکی جو ہے نا وہ مومنٹ ہے یہ دیکھیں تمہیں اس کمرے سے آلی ہے اس کمرے سے آلی ہے یہ نہیں سمجھ لگی جو میں نے پیچھے سے دیکھا ہے آواز گونجرا شروع ہوگی ایسا ہی ہے آواز تو جو ہے وہ ہاری ہوں یہ کیا ہو رہا ہے کپرائی زندلا زندلا شاہری بھائی باہر نہیں